اب اتر پردیش پولس کی ایٹی ایس سیما حیدر سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ سیما حیدر اتنی آسانی سے بھارت کیسے آگئی اس بات کی جانچ کرنا چاہتی ہے کہ سیما حیدر نیپال کے راستے بھارت میں پرویش کیسے کر گئی وہ بھی اپنے چار چار بچوں کے ساتھ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ سیما حیدر جو کہانی سنا رہی ہے وہ کہانی صحیح بھی ہے یا غلط ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کے لوگ اب کہتے ہیں کہ سیما حیدر پاکستان کی ایجنٹ ہے پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کی ایجنٹ ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیما حیدر کے چرطر پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کسی بھی محلہ کے لیے سب سے مشکل دور تب ہوتا ہے جب لوگ اس کے چرطر پر سوال اٹھانے لگتے ہیں اب پاکستان کے لوگ سیما حیدر کے چرطر پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں بھارت کے بھی کئی لوگ سیما حیدر کے چریتر پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور اس بیچ میں سیما حیدر اب پوچھتاچ کے لیے بیٹھی ہے یو پی کی ایٹی ایس کے سامنے اور اب تک چھ سات گھنٹے سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے جب سیما حیدر سے سیما حیدر کا جو پریمی ہے سچن اور سچن کے پتا سے ایٹی ایس یو اتر پردیش کی وہ پوچھتاچ کر رہی ہے اور وہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں سیما حیدر کا پریوار کہاں پر ہے سیما حیدر کہاں پر رہتی تھی اس نے مکان بیچا تو وہ پیسہ کہاں سے آیا ٹکٹ کہاں سے لی اس کے پاس اتنے سارے آئیڈنٹیٹی کارڈز کہاں سے آئے ہیں الگ الگ ڈیٹ اوف ورس سیٹیفیکٹ کیسے آ رہے ہیں سب کچھ ہر چیز کی جانچ ہوگی سیما حیدر کا کہنا ہے کہ وہ سچن کے ساتھ بھارت میں رہنا چاہتی ہے اس لیے وہ غیر قانونی طریقے سے بھارت میں داخل ہوئے لیکن سرکشہ ایجنسیوں کو سیما حیدر کی اس کہانی پر شک ہے شک ہی نہیں پورا شک ہے ایف آئی آر کے مطابق پولس کو سیما حیدر کے پاس سے دو پاسپورٹ ملے ہیں چار موبائل فون ملے ہیں جن میں ایک موبائل فون ٹوٹا ہوا ہے چار جن پرمان پتر ملے ہیں تین پہچان پتر ملے ہیں پاکستان کی ہوم منسٹری کی ایک سوچی جو ناغریوں کے رجسٹریشن کے بارے میں ہوتی ہے وہ ملی ہے پانچ ویکسینیشن سیٹیفیکٹ ملے ہیں اور ایک بس کی ٹکٹ ملی ہے جو نیپال سے نئی دلی کی ہے نیپال کے پوکھرا سے نئی دلی کی ہے اور یہ سارے دستاویز اس کے پاس سے برامت کیے گئے ہیں اب بڑا سوال یہی ہے کہ یہ جو ہے پاسپورٹ بچوں کے پاسپورٹ اتنے سارے موبائل فون اتنے سارے جن پرمان پتر فرضی پہچان پتر ویکسینیشن سیٹیفیکٹ یہ سب کس نے بنوائے اور سیما نے یہ کہاں سے حاصل کیے چنتہ کی بات تو ہے اور اس کی پوچھتا ضرور ہونی چاہیے سرکشہ ایجنسیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر سیما ہیدر کے پاس یہ سارے دستاویز کہاں سے آئے ہیں اس نے چار جن پرمان پتر اور الگ الگ فرضی پہچان پتر کیسے بنوا لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نیپال سے نئی دلی کی بس کا ٹکٹ سیما ہیدر کے پاس سے ملا ہے وہ بھی اس کا نہیں ہے بلکہ اس ایک ٹکٹ پر کوئی اور ویکتی بھارت آیا ہے اور اس نے سیما ہیدر کو دلی کے گریٹر نویڈا تک پہنچنے میں مدد کی ہے اور ایٹی ایس نے سیما ہیدر سے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس نے کراچی میں بارہ لاکھ روپے میں جو اپنا مکان بیچا اس کے کیا سبوت ہیں اس کے پاس اور کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی اس کے علاوہ سیما ہیدر نے بھارت آتے ہی ہندو دھرم بڑی آسانی سے اور ترنت اپنا لیا مانگ میں سندور بھر لیا اور پولس کو جب یہ پتا چلا کہ اس کا بھائی پاکستان کی سینہ میں کام کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے بیانوں سے بار بار بدلنے لگی اپنے بیانوں کو بدل رہی ہے جس سے یہ شک اور بھی گہرا ہو جاتا ہے بھارت کی سرکش ایجنسیوں نے اس معاملے میں سیما سشستر بل کو نوٹس جاری کر کے اس پر جواب مانگا ہے کہ سیما ہیدر نیپال کے راستے غیر قانونی طریقے سے بھارت میں داخل ہوئی کیسے اور ہماری جو سرکش ایجنسیاں ہیں انہوں نے سیما ہیدر کو وہیں پر پکڑا کیوں نہیں ای ٹی ایس کو یہ بھی شک ہے کہ سیما پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی بھی ایجنٹ ہو سکتی ہے یا اس سے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی یہ سارے آروپ ہی ہیں صرف پیار کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر بھارت گئی ہے اور وہ کوئی جاسوس نہیں ہے یہ نویڈا کا سکتر 94 ہے یہاں پر جو بیلڈنگ ہے اسی بیلڈنگ میں ایٹی ایس کا دفتر ہے جہاں پر فیلحال دونوں کو رکھا گیا ہے اور دونوں سے ایک لمبی پوچھتاچ کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ رویوال کی شام کو پولیس نے جو پوچھتاچ سیما اور سچن سے کی تھی وہ ساری جانکاری ایٹی ایس کو سوپ دی گئی تھی جو بھی ڈاکیمنٹس ملے تھے جو بھی چیزیں سیما کے پاس سے برامت ہوئی تھی وہ سب چیزیں نویڈا پولیس نے ایٹی ایس کو سوپ دی تھی اب ان سبھی چیزوں کے ادھار پر ایٹی ایس پھر سے سیما اور سچن سے سوال جواب کرے گی بڑی بات یہ بھی ہے کہ سیما جب گرفتار ہوئی تو پولیس کو اس کے پاس سے چار موبائل فون ملے تھے کچھ فون ٹوٹے ہوئے تھے پولیس نے ان فون کو ریپیئر کروایا اس کا ڈیٹا بھی اب پولیس کے پاس ہے جو کہ پولیس سے اب ایٹی ایس کے پاس پہنچ چکا ہے کئی نئی جانکاریاں بھی ہیں جن کے ادھار پر لگاتار اب ایٹی ایس خاص کر سیما سے پوچھتاش کرے گی کہا یہ بھی جا رہا ہے ستروں کے حوالے سے کہ پاکستان میں سیما کے بھائی کے علاوہ اور بھی رشتے دار ہیں جو کہ پاکستانی سینہ میں کام کرتے ہیں موسیقی